ہلو دوستو ورکم بیک ٹو میرے چینل ایک نئی دن ایک نئی ٹاپک کے ساتھ میں آفرین کھان ابھی صبح کے قریب آٹھ پندرہ ہو رہا ہے اور میں جب یہاں پہ آئی چھتے تو یہ فول دکھا یہ کل تک کھلا بھی نہیں تھا بہت ہی سندر ہوتا ہے یہ فول اور اس کا فوہدہ بہت ہی کم دیکھ بھال میں چلنے والا ہوتا ہے یہ گارلک وائن ہے یعنی کے لسن کی بیل کہتے ہیں فیوری میں اس کی فلاورنگ شروع ہوتی ہے اس کے بعد پورا سمر فلاورنگ کرتا ہے اور ابھی تک اس میں فلاورنگ چل رہی ہے اس پوہدہ میں کوئی زیادہ کیوڑو کا اٹاک بھی نہیں ہوتا کیونکہ اس کے پتوں میں ہی لسن کی خوزبو آتی ہے جس کی وجہ سے اس میں کوئی بھی کیوڑو کا اٹاک ہوتا نہیں ہے اور یہ آلامانڈا کا یہ بہت خراب ہو گیا تھا اس کا کنڈیشن لیکن الحمدللہ بھی تو ٹھیک ہو گیا اور کچھ کچھ پھول آ رہے ہیں اس میں بھی اور یہاں پہ ڈیزی کا جو میرا کٹنگ سے لگایا تھا اور یہ ہے فرنڈ مارنگ گلوری اس میں روز ڈیز سارے فول آتے رہتے ہیں اور یہ پوہدہ بھی سیڈ بھی بنا رہا ہے میرے پاس ڈیز سارے سیڈ ہیں اسی لئے میں جیسے یہاں پہ سیڈ آتے ہیں فرنڈ پنچ کر کے ان کو نکال دیتی ہوں تو اگر آپ کو سیڈ چاہیے تو اس طرح سے سیڈ کو رہنے دیں جب سیڈ پک جاتا ہے آپ کے پاس ڈھیرو سیڈ بن جائیں گے اگر نہیں چاہیے کیونکہ سیڈ جب پودھا بناتا ہے تو اپنی اینرڈی اس میں لگاتا ہے تو اس کے لئے میں سیڈ کو نہیں رکھتی ہوں کیونکہ پودھے کی ایک کنڈیشن خراب ہونے لگتی ہے کہیں اس کی گروتھ سیڈ بنانے میں بھی نکل جاتا ہے تو ڈھیرو سیڈ بن گیا یہاں پہ اور میرے پاس بہت سارے سیڈ ہیں اس کے اور اس کی بھی کوئی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں پتے پیلے پیلے سے ہو گیا ہے یہ چھوٹا سا آئل کین میں لگا ہوا جس کی زیادہ گروتھ ہوئی ہے فرنڈ وہ آئل کین میں ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے فرنڈ میں جہاں پہ ہوں یہ تو سٹی ہے اور یہاں پہ نا مٹی بہت مسکل سے ملتی ہے تو مجھے نا کم مٹی میں ایکجسٹ کرنا پڑتا ہے یہاں پہ میں نے اس کے نیچے کیا ڈالا تھا چائی کی پتی کیونکہ اس کی پاس اس کی مٹی کم ہو رہی تھی انڈر وارٹنگ ہوتا تھا تھوڑا سا تو بہت زیادہ پودھا خراب ہو جاتا تھا تو میں نے پہلے اس میں چائی کی پتی لائے کے ڈالی جو یوز کی ہوئی رہتی ہے اور اس کے بعد میں نے کیلی کے چھلکی لائے کے اس طریقے سے ایسی ہی رکھ دیا اور اس کے بعد تھوڑی سی مٹی میں نے اوپر سے ڈال دی تو یہ دیرے دیرے ڈیکمپوسٹ ہو بھی جائے گا اور جو میری مٹی تھوڑی کم تھی پاٹ میں تو وہ خاد بنے گا یا پھر مٹی بنے گا جو بھی بنے گا اس میں بن جائے گا اور جو موشچر دیتا رہے گا پودھے کو تو اس کے لئے میں ایسا کرتی ہوں فرنڈ میرے پاس مٹی کی تھوڑی کمی رہتی ہے کیونکہ یہاں پہ بہت دور میں مٹی ملتی ہے اور جب ہم ان کو لے کے بھی آتے ہیں تو اوپر چڑھانا یعنی کہ پورت فلور پہ میرا گھر ہے تو اوپر ان کو چڑھانا بہت مشکل ہوتا ہے اس کی وجہ سے اور یہ پالکا ڈارٹ کا چھوٹا سا بیبی پلانٹ فرنڈ ابھی تھوڑا سا بڑا ہو گیا ہے جب اور تھوڑا بڑا ہوگا تو میں ہاسی سے نکال لوں گی مارننگ گلوری کی دوسری والی کلر یہ بھی بہت سندر ہے اس کے بھی دھیروں سیڈ بنتے ہیں آپ ایک بار ان پودوں کو لا لیں اور پھر ان کے سیڈ کو آن لائن سے بھی اگر خرید لیتے ہیں تو آپ کے پاس دھیروں پودے بن جائیں گے اس کے اور دھیروں سیڈ بھی میرے پاس ایک کل کمنٹ آیا تھا فرنڈ کہ ان کے گلاب کے پودوں کو تین ہفتے پہلے انہوں نے ریپورٹ کیا اور ان کے گلاب کے پودے کی گروت رک گئی ہے کسی بھی پودے کے میرے جب گروت رک جاتی ہے ایسے ریپورٹ کرنے کے بعد یا پھر ایسے ہی تو میں کیا کرتی ہوں پیاس کا چھلکہ لیتی ہوں اسے رات بھر پانے میں بھیک ہوتی ہوں اور اس کا پانی صبح صبح میں اپنے پودے کی مٹی میں گڑائی کر کے ڈال دیتی ہوں اس سے کیا ہوتا ہے وہ ایک طرح کا فرٹیلائزر ہے جو پودوں میں فول بھی لاتا ہے اور ہمارے پودے کی جو گروت رک جاتی ہے تو اس کی گروت کو یعنی کہ پھر سے سٹارٹ کر دیتا ہے بہت ایسی طریقہ ہے پیاس کے چھلکے سے اپنے پودوں کو گروت میں لانے کا کیونکہ سب کے گھر میں آسانی سے پیاس کے چھلکے مل جاتے ہیں تو جرور سے آپ اس کو ڈالیں دیکھیں آپ کے پودے میں بہت اچھا اثر کرے گا ٹھیک ہے دوستو اللہ حافظ ملتی ہوں انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں